بسم اللہ الرحمن الرحیم عظائف کر رہے ہیں آپ تو پلیز پرائے مہربانی آپ اجازت نہیں لیتے تو اجازت لے کے عمل کریں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں عمل سے پہلے دو میں تو یہی کہوں گے کہ آپ استخارہ ضرور کروائے کریں کیونکہ استخارہ کروانے سے آپ کا فائدہ ہے آپ کے لئے پتہ لگ جاتا ہے کہ کونسا عمل آپ کے لئے بہتر ہے کونسا نہیں تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں عمل کرنے سے پہلے آپ آپ ضرور ایک دفعہ استخارہ کروائیں تاکہ جو بھی مشکل پریشانی ہو وہ آپ کی پتہ بھی لگ جائے اور عمل کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں پتہ لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا یا وہ بات کہنے میں جلدی نہیں کرتا دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے لیکن جو جلد بازی نہ کرے یعنی دعا میں تیزے نہ کرے یا اللہ مجھے یہ بھی دی دے یا اللہ مجھے یہ بھی دی دے یا اللہ مجھے یہ بھی دے یا اللہ آپ نے مجھے یسے کہوں یا اللہ مجھے آپ نے یہ دینا ہے نہیں دعا مانگنے کا طریقہ وہ خود کبصورت ہونا چاہیے پہلے اللہ پاکی حمد و سنہ کی جائے اللہ پاکی تعریف بیان کی جائے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بیچا جائے پھر اللہ پاک سے فریاد کی جائے رو کے گڑ گڑا کے دعا کی جائے یقین مانے فوراں دعا قبول ہو جاتی ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آج میں آپ کو تیل کے اوپر یعنی چمیلی کا آپ نے تیل لینا ہے اور تیل جو انسا ہے آپ نے گھر میں استعمال ہوا وہاں نہیں لینا بلکل مطلب کہ جو آپ شاپ سے لگ وہی تیل بس آپ نے استعمال کرنا چمیلی کا تیل لینا ہے اس کے اوپر آپ نے یا مغنی کا ورد کرنا ہے پیر کا دین کو اول آخر 33 نتہ دروشی پڑنا ہے 1100 مرتبہ یا مغنی کا آپ نے ورد کرنا ہے چمیلی کے تیل کے اوپر اور چمیلی کا تیل جو انسا ہے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا اور آپ نے یہ عمل کم از کم تین دین کرنا ہے اب دم کرنا ہے آپ نے چمیلی کے تیل پر اب آپ نے کیا کرنا ہے چمیلی کے تیل جو انسا ہے وہ جب آپ دم کر لوگے اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بول یا پھر برطن یا کسی بھی دیا ہوتا ہے نا دیا اس میں بھی آپ یہ چمیلی کا تیل ڈال کے نا تو اس میں آپ روئی مطلب کے رکھ کے تو آگ جلا دیں جیسے ایک دیا بناتے ہیں چراغ بناتے ہیں جیسے ایک موبتی کینڈل ہوتی ہے تو اس طرح بھی آپ یہ کر سکتے ہیں تو چمیلی کا تیل جو انسا ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کو جلانا ہے جلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تیل جیسے جیسے جلتا جائے گا آپ زیادہ تیز ہوتی چاہے گی یقین مانیں جس کو آپ مسخر کر رہے ہوگے وہ اتنی سپیوٹ سے آپ کی طرف مائل ہوگا مسخر ہوگا اب آپ نے یہ اپتہ کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب چمیلی کا تیل بلکل جل جائے تھوڑا سا تیل رہ جائے اب آپ نے وہ تیل جونچا ہے نا تھوڑا سا ذرہ ایک کترہ بس آپ نے روزانہ پر سر میں لگانا ہے سات دن لگانا ہے سر میں لگانا ہے سات دن یقین مانیں کہ جتنی خوشبو آپ کے پاس سے پھیلے گی ہوا میں آپ میں وہ تغیر ہوگی اور یقین مانیں اتری جلدی آپ کے جو پیارے ہیں آپ سے جو روٹے ہیں وہ فوراً حاضر ہوں گے یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی حزبن بائیف کا مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی یہ وہ لڑکیں بھی کر سکتے ہیں جن کا رشتہ آیا ہو تو وہ بھی جو ہے چمیلی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی تیار کر کے رکھیں یقین مانیں بہت لا جواب ہے بہت نایاب ہے یہ ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ